ہیلو فرینٹس آپ سبھی کیسے ہو امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے آپ سبھی کا گوپال نیسا دیسی اپچا چینل میں سواگت ہے دوستو آدھ ہم آپ کو ایسے رامان اچوک فل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ہمارے بھرانے سمیہ میں بڑے بجرد بتایا کرتے تھے اور ان کا پہلے چھوٹے عمر سے لے کر بڑے عمر کے ریکٹیوں پر کیا جاتا تھا تو آئیے ہم سبھی اس رامان پھل کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں آپ سبھی نے بیل پتر کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جو یہ میرے ہاتھ میں لگ رہا ہے یہ دیسی بیل پتر ہے جس کا اپیو کرمیوں میں دوست بنانے کے لیے لیے کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اتنے لا جواب فائدے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی رہران ہو جاؤ گے دوستو آپ آپ کو ان کے بارے میں سبھی کو بتایا جائے لیکن میرے دوارہ بتایا گے رامان طریقے کو دھیان پور بک سننا بیل پتر کا فل ہمارے جیون میں اہم بھومی کا نباتا ہے بیل پتر باتشان سمبندی سمجھ جاؤں میں پک ہوئے بیل پتر کا فل جیون لائے بتایا کھوتا ہے اس کا سربت پینے سے پیٹھ ساب رہتا ہے دوستو ساتھ ہی ساتھ یہ فل پاچک کریا کو بھی مجبود بناتا ہے اس کے سیون کرنے سے خانچی کف پلغم سمبندی پریشانوں کو بھی دور کرتا ہے لیکن اس کو کب کس سمیں کھانا چاہیے اس کو ہمیں گرمیوں میں پانی کی کمی ہونے پر فل کا سیون کرنا چاہیے جیس سے ہمارے سریر کی کام کرنے کی سمتہ بڑے جاتی ہے بیل پتر کا فل کو گرمیوں کی موچنی کا فل بھی کھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ فل سبزن کر پریشانوں کو بھی مانا جاتا ہے دوستو آج میں آپ کو اس کے کھانے کا طریقہ بتاتا ہوں چوستو سنیے بیل پتر کے فل کو کھانے کا طریقہ سب سے پہلے بیل پتر کے فل کے گدے کو تھنڈے پانی میں اچھے سے ملا کر کسی گلاس میں چھان لیں دوستو ساتھ کی ساتھ چھاننے کے بعد مصری لونگ الائچی اور کالے مرچ پیکپور کو ملا کر سروت منا لیں اور اس کا روزانہ سیون کریں دوستو اس کا سیون کم سے کم دو سپتے لگاتار کرنا ہے اس سے آپ کو زیادہ پیاس نہیں لگے گی ساتھ ہی ساتھ پیٹ میں ہوری جلن سے بھی کافی راحت ملے گی اور دوستو اگر آپ کو الٹی دست کوج جیسی بیماری ہیں تو وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائیں گی تو دوستو اگر آپ میرے دوارہ بتائیں گئی جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کرنا اگر دوستو آپ میرے چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا